ترک صدر پہ 13 اور 14 فروری کو دورہ پاکستان شیڈیول مہمان صدر کے عزاز میں 14 فروری کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلوانے کا فیصلہ طیب اردوان خطاب کریں گے پیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 14 فروری کو بلانے کا اعلان کر دیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان اجلاس سے خطاب کریں گے سپیکر اسد کیسر نے کہا کہ تمام جماعتیں مشترکہ اجلاس میں ارکان کی حاضری یقینی بنائیں ترک صدر کے دورہ پاکستان کا اپتدائی شیڈیول تیار کر لیا گیا جس کے مطابق ترک صدر کا 13 اور 14 فروری کو دورہ پاکستان کا قوی امکان ہے ترک صدر کاروباری شخصیہ سمیت آلہ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں گے ترک صدر پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت سمیت اہم ملاقاتیں کریں گے جبکہ صدر وزیراعظم ترک صدر اور مہمانوں کے عزاست میں زیافتوں کا احتمام کیا جائے گا پاک ترک آلہ سطح تذوراتی تابون کانسل کا اجلاس منعقد ہوگا وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے پاکستان اور ترکی کے درمیان متعدد معاہدوں تابون کی یاداشتوں پر دستخط اور کئی منصوبے شروع ہوں گے ترک صدر کے دورے کے دوران تذوراتی اقتصادی فریمورک باہمی تابون کے تحت معاہدات کا امکان ہے جبکہ سرمایہ کاری تجارت دفاعی پیداوار بینکنگ مالیات میں تابون بڑھایا جائے گا